ناظرین السلام علیکم محطم ناظرین آپ تمام کا انڈی ٹوڈی نیوز میں خیر مختم ہیں ایک ظالم باپ کے ہاتھوں بے دردی سے مار پیٹ کا نشانہ بنایا جانے کے بعد اور تشدد کا نشانہ بنایا جانے کے بعد تین سالہ ماسوم بچی نے اسپتال میں دم توڑ دیا تفصیلات کے مطابق تین سالہ سکینہ فاطمہ جسے ہفتے کے روز سیف آباد پولیس اسٹیشن لیمکس کے تحت اس کے والد نے مبینہ طور پر بے دردی سے مارا پیٹا تھا افسوس کے منگل کو سکینہ نے اسپتال میں دم توڑ دیا سکینہ جو کہ اپنے والدین سنا فاطمہ اور باسد خان کے ہمراہ سیف آباد پولیس اسٹیشن لیمکس کے دائرے اختیار کے تحت ایسی گارڈز میں رہا کرتی تھی ہفتے کی شام سکینہ واش روم میں پانی میں کھیڑ رہی تھی جس پر سکینہ کے ظالم باب باسد خان نے برہمی کے عالم میں ماسوم بچی کے ساتھ بری طرح سے مار پیٹ کی اگرچہ ماں نے باسد خان کو روکنے کی کوشش کی لیکن باسد خان نے اپنی حاملہ بیوی کو بھی ڈھکیل دیا اور مار پیٹ کرنے کے بعد لڑکی کو بھی بڑی ہی بے دردی سے فرش پر پٹک دیا دل آخر ماں بچی کو بچانے میں کامیاب ہو گئی اور اسے اپنے بیڈروم میں لے جا کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسی حسنا میں ماسوم بچی کے موں سے جھاگ نکلتا ہوا دیکھ کر فوری طور پر اسے عثمانیہ جنرل اسپتال لے جایا گیا جہاں پر وہ پچھلے دو دنوں سے زیرے لرشتی لیکن افسوس کے منگل کی اوائل میں ماسوم سکینہ نے دم توڑ دیا بھان جی کی بچی ہے یہ درندہ سفرد کیا ہے بچی کا باپ جو ہے بچی کو دنیا کا مارا بچی کے پیشاپ کی جگہ تک مارا ہے بچی کے برینڈ میں خون آ گیا ڈاکٹر ہم بولے بچی کے بچنے کی امید نہیں ہے چانسز بہت کم ہے سنے نا بس آپ سے اور سب سے یہ چلتے جائے ماں کو کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ہونا اس کو جیل میں دالو اس کو سزا ہونا بچی کو انصاف ہونا بچی چلے گئی تو بچی واپس نے ماں سوم بچی کی بچی کیا رہتی اب میں کو تو نہیں معلوم میں تو میرے گھر پہ تھی میں کو سات بجے پون آیا میں شاپ پہ تھی میرے آپی سنا کی بچی کو ایسا مارا کہتے ہو اس کا مارد بچی سیریس کنڈیشن میں بلکہ میں کو بات آئی تو میں شاپ بند کر کے میں سیدھا ہوں اس مانیا کو آئی آئے تک بچی کو ایمبلس تے نکار رہے تھے آئے بات میں اس کو دو ماری سمجھو اس کو مار کے پوچھی تو کیا بول رہا بچی کو چمچے سے مارو مہی بھائی ایک بات آپ میں کو بولو ہم بھی اولاد والے ہیں آپ بھی اولاد والے سب کو اللہ تعالیٰ نوازا بچی کو کیا کرا چمچے سے مارا کتے بچی کو اٹھا کے ایسا پٹکا کتے پٹکنے سے بچی کے دماغ میں کون جم گیا برین میں کون آ گیا بچی کو بچی کا ایسا آڑا ہی سال کی بچی کا بھائی میں کیا بولو ایسا کوئی آنگ کا پرزا نہیں ہے جتا بچی کو گوش نکلے وانی ہاتھ کا گوش پیر کا گوش کممر کا گوش گردن پر ناپنا ادھر کا گوش کپا ہے بچی پوری نیل گندل ہے اوڈی اوڈی ہے بچی بچی کے ڈاکٹر رامبر بچنے کے چانسز کام ہی بہت ہے 90% ہے بس وہی رہتا پیکھنا تھا اس سے پہلے بھی مارا ایک بار میں میرے گھر سے ملنے گئی تھی ہر تین مارتا تو بچی کو ہو لاؤں تھے جب میں بچی کو چیفز دے کے بچی کو بازوک بٹھائی تو بچی توتے کے ساتھ پیار سے باتان کر رہی تھی تو کیا چل میں آپ کے گھر کو چلتی وہاں چلتی بلکہ بچی باتان کر رہی تھی چھوٹی محسوم جانے تو جب ہمارے کو یہ درندہ میں کو کیا بول رہا بھئی بچوں کو آپنا پیسے والے ہیں نا نہیں دیکھ سکتا ایک تو کھلی بات اس کو چار بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ایک بھی مرد بچوں نے دیا مرد بچے کی آس میں انہیں بچیوں سے نا فرد کرتا بچی بلکہ نہیں اس کے گھر میں اور تین بچیاں وہ بچوں کو بھی مارتا چلیں پورے بچوں کو کچھ مارتا سنیں کوئی بچی کو نہیں سوڑا سو بچی کو مارا سو چلیں باپ نہیں درندہ ہے بچی کی عمر کیتی ہے بچی کی ایج تین سال 28 سال تین سال اب چل رہے سمجھو وہی کمپلیٹ تین سال کی ہے بچی آپ نے پولیس کے ساتھ کمپلینٹ کرے پولیس کمپلینٹ کرے بچی کی بچی چکا ہی کتے کمپلینٹ پہلے یعنی جیسا یہ حدیثہ بچی پر مارا گیا تو اس کو کون سے ہسپٹل لے کے گئے پہلے نیلا فر کو لے کے گئے تین بجے دن میں تین بجے نیلا فر کو لے گئے بچی کے والدہ ہی لے کے گئے کسی کو اس طرح نہیں